دوستو سلام عرض کرتا ہوں اور پھر تھوڑا سا انہیں امجنبی پیش آئی ابرار کو لیکن سچا یہ ہے کہ یہ دو بچوں نے ہمارے اوٹ شیر تو میرے ساتھی ہیں کہ دونوں نوجوانوں نے جو کلام سنایا ہے تو یقینا یہ اسی میعار پر پہنچ گیا ہے مشاعرہ کے جس وقت ہمارے جیسے بوڑھے لوگ پڑھتے ہیں اور میں پہلی میں اب لگ بھگ ستر بھرس کا ہونے آیا ہوں پہلی مرتبہ ان جوانوں نے جو عشق کے نئے نئے روخ اور پہلو بتائے تو پہلی مرتبہ دکھ با کے بوڑھا کیوں ہو گیا عرض کیا ہے کہ کس نے دستک دی یہ دل پر کون ہے کس نے دستک دی یہ دل پر کون ہے کس نے دستک دی یہ دل پر کون ہے آپ تو اندر ہیں آپ تو اندر ہیں آپ تو اندر ہیں باہر کون ہے دیکھیں یہ شیر میرا خیال ہے صحیح جگہ پر صحیح لوگوں کے سامنے صحیح وقت پر پڑھ رہا ہوں مطلب پرانا ہے حالہ کے لئے لیکن یہ جگہ اور موقع بہت ہے یہ بہت ذمہ دار لوگ پڑھیں بتائیے کیا میری سوچ صحیح ہے یا نہیں آپ کی تائید ہی میری شیر اندر سے نکلوائی ورنہ میں زہنی طور پر شیر پڑھنے کے لئے بھی تیار نہیں تھا سب سرحدوں پر بہت تناہو ہے کیا سرحدوں پر بہت تناہو ہے کیا سرحدوں پر بہت تناہو ہے کیا کچھ پتا تو کرو چناہو ہے کیا کیا کہنے ہیں سر سرحدوں پر بہت تناہو ہے کیا کچھ پتا تو کرو چناہو ہے کیا اچھا داب خوف بکھرا ہے دونوں دونوں سمتوں میں دلی اور ہو یا اکلام آباد ہو کچھ پتا تو کرو چناہو ہے کیا خوف بکھرا ہے دونوں سمتوں میں تیسری سمت کا دباؤ ہے کیا خوف بکھرا ہے دونوں سمتوں میں تیسری سمت کا دباؤ ہے کتنے بڑے مسئلے کو شیر نے آسان جی سے بیان کر دیا سر مبارک بات سر میری سانسوں میں سمایا بھی بہت لگتا ہے میری سانسوں میں میری سانسوں میں سمایا بھی بہت لگتا ہے میری سانسوں میں سمایا بھی بہت لگتا ہے اور وہی شخص پرایا بھی بہت لگتا ہے اس سے ملے کی تمنہ بھی بہت ہے لیکن آنے جانے میں کرایا بھی بہت لگتا ہے اس سے ملے کی تمنہ بھی بہت ہے اس سے ملے کی تمنہ بھی بہت ہے کیا کہنے رات صاحب وا 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 شہروں میں تو بھارودوں کا موسم ہے بھارودوں کا موسم ہے سبح ہوتہ وہ بھارودوں کا موسم ہے گاؤں چلو یہ عمرودوں کا موسم ہے کیا کہنے clinically امرود کا مطلب شہروں میں تو بارودوں کا موسم ہے کہاں چلو یہ امرودوں کا موسم عرض کر رہا ہوں کہ ہم اپنی جان کے دشمن کو اپنی جان کہتے ہیں ہم اپنی جان کے دشمن کو ہم اپنی جان کے دشمن کو اپنی جان کہتے ہیں ہم اپنی جان کے دشمن کو اپنی جان کہتے ہیں محبت کی اسی مٹی کو ہندوستان کہتے ہیں ارے کیا کہنے ہیں اپنی جان کہتے ہیں محبت کی اسی مٹی کو ہندوستان کہتے ہیں محبت کی اسی مٹی کو ہندوستان کہتے ہیں جو دنیا میں سنائی دے اسے کہتے ہیں خاموشی پنجاب ہے یہ سر سر جو دنیا میں سنائی دے اسے کہتے ہیں خاموشی جو دنیا میں سنائی دے اسے کہتے ہیں خاموشی جو آنکھوں میں دکھائی دے اسے طوفان کہتے ہیں بہت شکریہ آپ نے جو دنیا میں سنائی دے اسے کہتے ہیں خاموشی کیا کہنے ہیں سر کیا کہنے ہیں اسے کہتے ہیں خاموشی اسے توفان کہتے ہیں جو یہ دیوار کا سراخ ہے جو یہ دیوار کا سراخ ہے سازش کا حصہ ہے فروسپور والوں نظروں جو یہ دیوار کا سراخ ہے سازش کا حصہ ہے مگر ہم اس کو اپنے گھر کا روشندان کہتے ہیں باب 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 جو یہ دیوار کا سراخ ہے مگر ہم اس کو اپنے گھر کا روشندان مگر ہم اس کو اپنے گھر کا روشندان کہتے ہیں زندہ بات سازش کا حصہ ہے مگر ہم اس کو اپنے مگر ہم اس کو اپنے گھر کا روشندان کہتے ہیں اے خواہش دو نوالوں کی ہمیں برطن کی حاجت کیا اے خواہش دو نوالوں کی ہمیں برطن کی حاجت کیا فقیر اپنی ہٹیلی کو ہی دستر خان کہتے ہیں فقیر اپنی ہٹیلی کو ہی دستر خان کہتے ہیں زندہ آباد سر زندہ آباد فقیر اپنی ہتیلی کو ہی دستر خان کہتے ہیں فقیر اپنی ہتیلی کو ہی دستر خان کہتے ہیں اہلِ بنجاب شاعری کی بنیادیں ہیں یہاں پر جنے ہیں عذ کرتا ہوں کہ میرے اندر سے میرے اندر سے ایک ایک کر کے سب کچھ ہو گیا رخصت فقیر اپنی ہتیلی کو ہی دستر خان کہتے ہیں میرے اندر سے ایک ایک کر کے سب کچھ ہو گیا رخصت مگر ایک چیز باقی ہے جسے ایمان کہتے ہیں میرے اندر سے ایک ایک کر کے سب کچھ ہو گیا مگر ایک چیز باقی ہے مگر ایک چیز باقی ہے جسے ایمان کہتے ہیں جسے ایمان کہتے ہیں پہلے فراق کو دیکھا ہوتا آپ تو بہت کم بولے ہیں صاحب فیصلہ جو کچھ بھی ہو فیصلہ جو کچھ بھی ہو منظور ہونا چاہیے منظور ہونا چاہیے جنگ ہو یا عشق ہو بھرپور ہونا چاہیے جنگ ہو یا عشق ہو بھرپور ہونا چاہیے دیکھئے تب کٹ چکی ہے عمر ساری جن کی پتھر توڑتے میری مجبوری یہ ہے جو شیئر کہتا ہوں وہ پڑھتا ہوں چاہے وہ دلی کا لال خلا ہو چاہے واشنگٹن ہو چاہے دنیا کا کوئی حصہ ہو وہ پڑھتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ میں سوچ سمجھ کر ہی کہتا ہوں شاعر میں ٹھیک تھا کھڑا فیصلہ جو کچھ بھی ہو منظور ہونا چاہیے جنگ ہو یا عشق ہو بھرپور ہونا چاہیے یہ میں بہت عزت کے ساتھ میرا یہ شیئر ہمارے نردر مہدی صاحب کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں اللہ کرے وہ ہندوستان میں ہی ہوں یہ شیئر ہوں تک ہو یہ چاہتا ہوں فیصلہ جو کچھ بھی ہو منظور ہونا چاہیے جنگ ہو یا عشق ہو بھرپور ہونا چاہیے کٹ چکی ہے عمر ساری جن کی پتھر توڑتے اب تو ان ہاتھوں میں کوہ نور ہونا چاہیے بابا بابا ارے کیا کہنے ہیں سروا بابا بابا آئے ہائے ہائے کٹ چکی ہے عمر ساری جن کی پتھر توڑتے اب تو ان ہاتھوں میں کوہ نور ہونا چاہیے اب تو ان ہاتھوں میں کوہ نور ہونا چاہیے کیا کہنے ہیں اب تو ان ہاتھوں میں کوہ نور ہونا چاہیے صاحب خوشک دریاؤں میں ہلکی سی روانی اور ہے خوشک دریاؤں میں خوشک دریاؤں میں ہلکی سی روانی اور ہے ریت کے نیچے ابھی تھوڑا سا پانی ہو رہا ہے خوشک دریاؤں میں ہلکی سی روانی بہت اچھے اور ہے اور ہے جو بھی ملتا ہے اسے اپنا سمجھ لیتا ہوں میں دوروں کے رنیے گا آپ کی نظر کرتا ہوں سنیے کہ ریت کے نیچے ابھی تھوڑا سا پانی جو بھی ملتا ہے اسے اپنا سمجھ لیتا ہوں میں ایک بیماری مجھے یہ خاندانی ہو بہت اچھا ایزار آرے کیا پھر جو بھی ملتا ہے اسے اپنا سمجھ لیتا ہوں میں ایک بیماری مجھے یہ خاندانی اور ہے آپ بوریے پر بیٹھئے بوریے پر بیٹھئے بوریے پر بیٹھئے کلڑ میں پانی پیجئے بوریے پر بیٹھئے کلڑ میں پانی پیجئے ہم کلندر ہیں ہماری میزبانی اور ہے بوریے پر بیٹھئے کلڑ میں پانی پیجئے ہم کلندر ہیں ہماری میزبانی اور ہے چلتے پھرتے ہوئے مہتاب مہتاب دکھائیں گے چلتے پھرتے ہوئے مہتاب دکھائیں گے تمہیں چلتے پھرتے ہوئے مہتاب دکھائیں گے تمہیں ہم سے ملنا کبھی پنجاب دکھائیں گے تمہیں چلتے پھرتے ہوئے مہتاب دکھائیں گے چلتے پھرتے ہوئے مہتاب دکھائیں گے تمہیں ہم سے ملنا کبھی پنجاب دکھائیں گے تمہیں چاند ہر چھت پہ ہے سورج ہے ہر کانگن ہم سے ملنا کبھی پنجاب دکھائیں گے تمہیں چاند ہر چھت پہ ہے سورج ہے ہر کانگن مین سے جاگو تو کچھ خواب دکھائیں گے کیا بات ہے کیا کہنے ہیں سر زندہ بات زندہ بات مین سے جاگو تو کچھ خواب دکھائیں گے شیر یہ ہے جس پر میں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں نے کبھی کبھی زندگی میں شیر بھی کہا ہے تو ایک آج شیر ایسا ہے جسے میں آپ کو مخاطب کر سکھوں یہ نظر کر رہا ہوں نین سے جاگو تو کچھ خواب دکھائیں گے تمہیں آپ کی نظر کر رہا ہوں یہ سب کی شرکت میں چاہتا ہوں نین سے جاگو تو کچھ خواب دکھائیں گے تمہیں پوچھتے کیا ہو کہ رومال کے پیچھے کیا ہے پوچھتے کیا ہو پوچھتے کیا ہو کہ رومال کے چاند ہر چھت پہ ہے سورج ہر کانگن میں نین سے جاگو تو کچھ خواب دکھائیں گے تمہیں پوچھتے کیا ہو کہ رومال کے پیچھے کیا ہے پھر کسی روز یہ سہلاب دکھائیں گے با 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 پوچھتے کیا ہو کہ رومال کے پیچھے کیا ہے پوچھتے کیا ہو کہ رومال کے پیچھے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سلا چکی تھی یہ دنیا تھپک تھپک کے مجھے سلا چکی تھی یہ دنیا تھپک تھپک کے مجھے سلا چکی تھی یہ دنیا تھپک تھپک سلا چکی تھی یہ دنیا تھپک تھپک کے مجھے جگہ دیا تیری پازیب نے کھنک کے مجھے سلا چکی تھی یہ دنیا تھپک تھپک کے مجھے سلا چکی تھی یہ دنیا تھپک تھپک کے مجھے جگہ دیا تیری پازیب نے کھنک کے مجھے ایک شیر قبضہ لیجئے گا جگہ دیا تیری پازیب نے کھنک کے مجھے کوئی بتائے کوئی بتائے کہ میں اس کا کیا علاج کروں اس کا کیا علاج کروں جگہ دیا تیری پازیب نے کھنک کے مجھے کوئی بتائے کہ میں اس کا کیا علاج کروں پریشہ کرتا ہے یہ دل دھڑک دھڑک کے مجھے زندہ بات سر زندہ بات بات آپ ہی کا حصہ ہےately کوئی بتائے کہ میں اس کا کیا علاج کروں دھڑک دھڑک کے مجھے پریشہ کرتا ہے یہ دل دھڑک دھڑک کے دھڑک دھڑک کے مجھے صاحب تعلقات میں کیسے درار پڑتی ہے تعلقات میں کیسے درار پڑتی ہے بتا دیا کسی کمصرف نے چھلک آئے 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 تعلقات میں کیسے درار پڑتی ہے تعلقات میں کیسے درار پڑتی ہے زندہ بات سر زندہ بات سر آپ ہی کہو نہ گئے بتا دیا کسی کمصرف نے چھلک چھلک کے مجھے بہت سی نظریں ہماری طرف ہیں محفل میں بہت سی نظریں ہماری طرف ہیں محفل میں اشارہ کر دیا اس نے ذرا سرک کے صاحب کبھی اکیلے میں مل کر جھنجوڑ دوں گا جھنجوڑ دوں گا اسے جھنجوڑ دوں گا اسے اور مجھے وہ چھوڑ گیا یہ کمال ہے اس کا جہاں جہاں سے وہ پڑتا ہی جھنجوڑ دوں گا اسے مجھے وہ چھوڑ گیا یہ کمال ہے اس کا ارادہ میں نے کیا تھا کہ چھوڑ دوں گا بہ 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 ارے زندہ بات سر ارادہ میں نے کیا تھا کہ چھوڑ دوں گا صاحب پسینے باٹتا پھرتا ہے ہر طرف سورج پسینے باٹتا پھرتا ہے ہر طرف سورج پسینے باٹتا پھرتا ہے ہر طرف سورج کبھی جو ہاتھ لگا تو نچوڑ دوں گا ہسینے باٹتا پھرتا ہے ہر طرف سورج کبھی جو ہاتھ لگا تو ساب مزا چکھا کے ہی مانا ہوں میں بھی کیا بات ہے مزا چکھا کے ہی مانا ہوں میں بھی دنیا کو مزا چکھا کے ہی مانا ہوں میں بھی کبھی جو ہاتھ لگا تو نچوڑ دوں گا مزا چکھا کے ہی مانا ہوں میں بھی دنیا کو سمجھ رہی تھی کہ ایسے ہی چھوڑ دوں گا کیا کہنے ہیں مزا چکھا کے ہی مانا ہوں میں بھی دنیا کو سمجھ رہی تھی کہ ایسے ہی چھوڑ دوں گا سنے کے تجلیوں کا نیا دائرہ بنانے میں تجلیوں کا نیا دائرہ بنانے میں مرے چراخ لگے ہیں ہوا بنانے بہت چیزر بابا میرے چراغ لگے ہیں ہوا بنانے میں اورت زد پہ کہ سورج بنا کے چھوڑیں گے میرے چراغ لگے ہیں ہوا بنانے میں اورت زد پہ کہ سورج بنا کے چھوڑیں گے پسی نے چھوٹ گئے ایک دیا بنانے اڑے تھے زدوے کے سورج بنا کے چھوڑیں گے پسینے چھوڑ گئے ایک دیا بنانے میں پسینے چھوڑ گئے ایک دیا بنانے میں صاحب میری نگاہ میں وہ شخص اپنے اپنے طریقے سے سمجھئے گا صاحب ہڑے تھے زدوے کے سورج بنا کے چھوڑیں گے پسینے چھوڑ گئے ایک دیا بنانے میں میری نگاہ میں وہ شخص آدمی بھی نہیں جسے لگا ہے زمانہ خدا بنانے کیا کہنے میری نگاہ میں وہ شخص آدمی بھی نہیں جسے لگا ہے زمانہ خدا بنانے میں اور یہ چند لوگ یہ میری برادری سی مخادی بھوں میں یہ چند لوگ جو بستی میں سب سے اچھے ہیں یہ چند لوگ جو بستی میں سب سے اچھے ہیں انہی کا ہاتھ ہے مجھ کو برا بنانے میں یہ چند لوگ جو بستی میں سب سے اچھے ہیں انہی کا ہاتھ ہے مجھ کو برا بنانے میں صاحب اگر خلاف ہیں اگر خلاف ہیں ہونے دو کھولے دو اگر خلاف ہیں ہونے دو جان تھوڑی ہے جان تھوڑی ہے یہ سب دھوان ہے کوئی آسمان تھوڑی ہے اگر خلاف ہیں ہونے دو جان تھوڑی ہے یہ سب دھوان ہے کوئی آسمان تھوڑی ہے یہ سب دھوان ہے کوئی آسمان تھوڑی ہے صاحب لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کی زد میں یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے کیا کہنے ہیں کیا کہنے ہیں ہمارے موہ سے جو نکلے وہی صداقت ہے ہمارے موہ سے جو نکلے وہی صداقت ہے ہمارے موہ میں تمہاری زبان تھوڑی ہے اور جو آج صاحبِ مسند ہیں کل نہیں ہوں گے ایک مشاعرہ کسی شہر میں چل رہا تھا تو یہ جیسے ابرار کاشف نظامت کر رہے ہیں کنڈک کر رہے ہیں ویسے ہندی کی بہت ہی پیارے دوست ہمارے عشوک چکر بھر کر رہے تھے تو میں نے ان کو بولا کہ عشوک بھائی بتائیں کہ یہ صاحبِ مسند کو ہندی میں کیا کہتے ہیں تاکہ سبی لوگ انجائے کر پائیں تو انہوں نے کہا کہ ستہ دھیش تو میں نے کہا پھر تو صاحبِ مسند ہی کہا ہے کہ ہمارے موں میں تمہاری زبان تھوڑی ہے ہمارے موں میں تمہاری زبان تھوڑی ہے جو آج صاحبِ مسند ہیں کل نہیں ہوں گے کھرائے دار ہیں ذاتی مکان تھوڑی ہے جو آج صاحبِ مسند ہیں جو آج صاحبِ مسند ہیں کل نہیں ہوں گے کرائے دار ہیں ذاتی مکان تھوڑی ہے سبھی کا خون ہے شامل سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں ہندو مسلم سیخ عیسائی سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں کرائے دار ہیں ذاتی مکان تھوڑی ہے سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں کسی کے باپ کا ہندوستان با 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 زندہ بات زندہ بات دنیا میں شائری سنا رہا ہوں ہم لوگ کوئی پندرہ سال سے پچھلے گزشتہ پندرہ سال سے مشارہ پڑھنا تو سیکھ گئے لیکن شائری پڑھنا بھولے مشارہ میں اچھی شائری سننے کو ہم ترس جاتے ہیں ہم اپنا ڈراما کر کے چلے جاتے ہیں آپ کو خوش کر کے چلے جاتے ہیں پہلے جاتے تھے ہم اپنے شہر میں کوئی پندرہ بیس دنوں میں مشارہ ہوں تو مہینوں تک شہر سناتے تھے اس نے یہ سنایا تھا اب اسہ کچھ بھی نہیں ہوتا میں مبرک بات دیتا ہوں میں اپنے دوست پروفیسر گپتہ کو خاص طور پر ان کی محبت یہ چار مہینے پہلے سے مجھے انہوں نے مدو کیا تھا چار مہینے پہلے سے اور ہر ہفتے وہ مجھے فون کرتے تھے کہ رات بھائی بھول میں جانا آنا ضرور ہے مجھے کوئی غرہ غرہ نہیں یہ کہ میں کوئی بڑا شائر ہوں یہ خطہ ہی نہیں لیکن یہ آپ کی محبت ہی تھی کہ میں کھج کر آیا اور بہت نا جانے کیا کیا چھوٹ چھاڑ کیا وہ بھی الگ سرسائے پر آپ لوگوں کو بہت بہت مبارک آج کی خفصت شائرے کے لیے آج کی خفصت میں ہوئی غالی کو یہ ہمیشہ شکایت رہی کہ ان کو ان کا سننے والے نہیں جیسے پانچ چھ آدمی اگر ہوتا تھے فرام میں جو بیٹھے پہلے میرا غالے غالب کی زندگی یقیمت صحیح میں آپ لوگوں مبارک بات پہتے ہیں بہت شکریہ بہت مبارک بات کہہے کہ روز داروں کو نمائش میں خلل پڑتا ہے جب ہی چار بات برو سے نہیں ہوں میں آپ سب کا شاہد چاہیے گا مجھے آخری میں کہہ رہا ہوں کہ روز تاروں کو نمائش میں خلل پڑتا ہے جان پاگل ہے اندھیرے میں نکل پڑتا ہے جان پاگل ہے اندھیرے میں نکل پڑتا ہے اور اس کی یاد آئی ہے سانسو ذرا آہستہ چلو اس کی یاد آئی ہے سانسو ذرا آہستہ چلو دھڑکنوں سے بھی عبادت میں خلل پڑتا ہے واہ واہ رات صاحب واہ 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 کیا کہنے ہیں سر اس کی یاد آئی ہے سانسو ذرا آہستہ چلو دھڑکنوں سے بھی عبادت میں خلل پڑتا ہے صاحب رات کی دھڑکن جب تک جاری رہتی ہے رات کی دھڑکن جب تک جاری رہتی ہے سوتے نہیں ہم ذمہ داری رہتی ہے رات کی دھڑکن جب تک جاری رہتی ہے سوتے نہیں ہم سوتے نہیں ہم ذمہ داری رہتی ہے جب سے تُو نے ہلکی ہلکی باتیں کی جب سے تُو نے ہلکی ہلکی باتیں کی یار طبیعت بھاری بھاری رہتی ہے جب سے تُو نے ہلکی ہلکی باتیں کی جب سے تُو نے ہلکی ہلکی باتیں کی سر یہ ہلکی ہلکی اور بھاری بھاری آپ ہی کا حصہ یار طبیعت بھاری بھاری رہتی ہے یار طبیعت بھاری بھاری رہتی ہے وہ محفل میں اکثر دیر سے پہنچے ہیں وہ محفل میں اکثر دیر سے پہنچے ہیں جن لوگوں کے پاس سواری رہتی ہے دوسرے دوچھے بس میں ختم کر رہا ہوں کہ کشتی تیرا کشتی تیرا نصیب چمکدار کر دیا کشتی تیرا نصیب چمکدار کر دیا کشتی تیرا نصیب چمکدار کر دیا اس پار کے تھپیڑوں نے اس پار کر دیا کشتی تیرا نصیب چمکدار کر دیا اس پار کے تھپیڑوں نے اس پار کر دیا اور افواہ تھی کہ میری طبیعت خراب ہے